بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین ویلکم بیک ٹو می چینل دوستو آپ کیسے ہیں آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بخش و مغفرت کی رات یعنی کہ شب برات کی ہمیت و فضیلت کا بتاؤں گی یارب شب برات کی رات نامہ ایمال جب لکھنا تو سب سے پہلے اپنے اور اپنے محبوب کے شہر میں حاضری ضرور لکھنا کعبے کا تواف لکھنا نبی کا گلام لکھنا روزے پر حاضری ہو میری اس طرح کے کچھ نامہ ایمال لکھنا اس سے پہلے کہ میں ویڈیو کی طرف جاؤں میری تمام دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ جن دوستوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پہ یس کر دیں تاکہ ہماری جو بھی نیو ویڈیو اپ ڈیٹ ہوگی اس کا نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے ویورس چلتے ہیں ویڈیو کی طرف جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ شب برات اسلام کے آٹھویں مہینے شبان کی پندر وی رات کو کہتے ہیں مسلمان اس رات میں نوافل ادا کرتے ہیں قبرستان کی زیارت کرتے ہیں اور ایک دوسرے سے معفی چاہتے ہیں اس رات کو مغفرت کی رات اور رحمت کی رات بھی کہا جاتا ہے احدیث مبارکہ میں لیلت النصف من شبان یعنی شبان کی پندر وی رات کو شب برات قرار دیا گیا ہے اس رات کو برات سے اس وجہ سے طبیع کیا جاتا ہے کہ اس رات عبادت کرنے سے اللہ تعالیٰ انسان کو اپنی رحمت سے دوزد کے عذاب سے چھٹکارہ اور نجات عطا کر دیتا ہے یہ رات استقفار اور توبہ کی رات ہے یہ رات مسلمانوں کے لیے آہو گری زاری کی رات ہے رب کریم سے تجدید اہد کی رات ہے شیطانی خواہشات اور نفس کے خلاف جہاد کی رات ہے یہ رات اللہ کے حضور اپنے گناہوں سے زیادہ سے زیادہ استقفار اور توبہ کی رات ہے اسی رات نیک ایمال کرنے کا اہد اور برائیوں سے دور رہنے کا اہد دل پر مجود گناہوں سے زنگ کو ختم کرنے کا موجب بن سکتا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے مسلمانوں شبان کی پندرمی رات کو عبادت کے لیے جاپتے رہو اور اس کامل یقین سے ذکر و فکر میں مشغول رہو کہ یہ ایک مبارک رات ہے اور اس رات میں مغفرت چاہنے والوں کے جملہ گناہ بخش دیے جاتے ہیں ایک اور حدیث مبارکہ میں حضرت علی سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب شبان کی درمیانی رات آئے تو رات کو جاپتے ہوئے قرآن کریم کی تلاوت کی جائے اور نوافل ادا کیے جائیں روزہ رکھا جائے کیونکہ اس رات اللہ اپنی صفات رحمان و رحیم اور روف کے ساتھ انسانیت کی جانب متوجہ ہوتا ہے اور خدا کا منادی پکار ہوتا ہے یہ ہے کوئی معافی مانگنے والا کہ میں اسے معاف کر دوں کوئی سوال کرنے والا کہ میں اس کا سوال پورا کر دوں کوئی رزق مانگنے والا میں اسے حلال و وفر رزق عطا کر دوں اور یہ صدائیں صبح تک جاری رہتی ہیں اس رات عبادت کرنے کا مسنون طریقہ یہ ہے اس رات کے معاملات کی ابتداء تلاوت قرآن پاک سے کی جائے اور صورت یاسین کی کم زکم تین مرتبہ تلاوت کی جائے صورت الدخان کی تین مرتبہ تلاوت کی جائے اگر کوئی پوری صورت کی تلاوت نہ کر سکے تو پہلی آٹھ آیات کی تین مرتبہ تلاوت گئے کم زکم سو مرتبہ اگر وقت زیادہ ہو تو ہزار مرتبہ دعائے حضرت یونس رضی اللہ انہو پڑھی جائے لا الہ انتہ سبحانہ کا انی کنتو مین ظالمین یہ دعا اس رات کے لئے بڑی مجرب ہے ایک تسبیح استقفار کی اور ایک تسبیح دودھ پاکی پڑھی جائے کم زکم آٹھ نوافل کیام اللیل کی نیت سے پڑھے جائیں آپ سے جو بھی عبادت ہو سکے آپ کریں اس کے علاوہ شب براد میں عشاء کی نماز کے بعد آٹھ رکعت نفل چار چار کر کے اس طرح پڑھیں کہ ہر رکعت میں سورت فاتحہ کے بعد سورت کے پڑھنے سے عذاب قبر سے نجات ہوگی ویوز یہ تھی میری آج کی لگی آپ کو میری آج کی ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو پلیس لائک کریں شیئر کریں اور کمیٹس کریں ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اور زبردست ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اجازت دیجئے گا thank you watch this ویڈیو ملتے